لاتے آتی ہے تو یہ ان کا کھانا تھا اب اس کے تعلق سے ان کی رہائج گاہ کیا ہے یا رہنے کی جگہیں کیا ہیں ان لوگوں کی بہر لئے ان کے رہنے کی جگہوں کی تعلق سے ہی آتا ہے یہ اکثر شیعاتین جو ہوتے ہیں یہ شیطان کافر جین ہوتے ہیں یہ خبرستانوں میں ہوتے ہیں خبرستانوں میں ہوتے ہیں اس طرح حمام اور پیکھانوں میں غلازت والی جگہوں پر زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے ویران گاہوں میں ویران مطلب جہاں انسانیت بستی نہیں چٹھیل میدان جہاں جھاڑ پیٹ پودے نہیں ہوتے ایسے میدانوں میں ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے فرمایا آپ ایک بار بیت الخلا کے لئے گئے اور صحابی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا کے لئے گئے بہت تیز آوازیں آئی اور مجھے ڈر ہوا کہ یہ اللہ کے رسول پر کوئی حملہ تو نہیں ہوا ہم بھاگے لیکن انتظار کیا رسول اللہ کی چونکہ آواز نہیں آئی تھوڑی دو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا کہ جنوں میں لڑائی ہو چکی تھی اور مومنوں اور کافروں میں جھگڑا ہو چکا تھا تو کہا میں نے ان میں صلاح کرا دی اور مومنوں کو اونچے علاقے اور کافر جنوں کو نیچے علاقے دے دی یا ایک روایت میں کہا کہ میں نے کافروں کو وادی اور درنے دے دی اور مومن جنوں کو اونچے علاقے پہاڑ کے دے دی اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ میں نے انہیں سمندر کے جزیرے دے دی اور ان کو شہروں یا بستی اور پہاڑ دے دی اللہ میں نے فرق کر دیا دونوں میں کہ جھگڑا مت کرو تم ادھر رہ جاؤ اور تم ادھر رہ جاؤ تو بہرحال یہ ایک روایت بھی اس میں آتی ہے کہ کافر جن عموما ویران گاؤں پہ ٹاپو ہے سمندر کے کچھ علاقے ہیں ہوتا بھی آجیو جو واقعات گھٹے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ ان کو الگ کر دیا ان کے جھگڑا ختم کرنے کی یا پھر ویران خاص طور سے جو درے دو پہاڑ کے بیچ میں یا جو وادی جس کو کہتے ہیں ہم آم زبان میں ان میں بھی شیعاتین ہوتے ہیں اکثر شیعاتین مومن جن بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال شیعاتین کے لئے رسول اللہ نے اس کو مخصوص کر دیا تو ان کو دے دیا اور اسی طرح اونچے علاقوں پر مومن جنوں کو آپ نے باٹ دیا تاکہ وہ جھگڑا ختم ہو جائیں اسی طرح جو ہے خالی جگہوں پر اور وہ گھر جس کو بسم اللہ پڑھ کر کھولا اور بند نہیں کیا تھا وہاں بھی یہ رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی دروازہ بند کیا جائے اور بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا اور اگر کسی گھر میں کھانا کھایا جائے اور بسم اللہ نہ پڑھا جائے جائے تو وہ کہتا ہے آج جو ہے کھانے کا انتظام ہے رہنے کا نہیں ہوایا اور اگر بند کرتے ہو دروازہ نام دیا جائے اور کھاتے وقت نہ تو وہ پھر اس طرح سے بالکل مطلب جہاں بسم اللہ کہہ کریں گے وہاں اس کا داخلہ بند ہو گیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بستر کی طالوں سے فرماتے ہیں کہ ایک بستر گھر میں یا دو لوگ ہے یا دو سے مطلب جتنے لوگ ان سے اگر زائد بستر ہو تو شیطان اس پر سوتا ہے پھر گدے بستر ہوتے ہیں زیادہ لگے ہوئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں پھر شیطان سوتا ہے اس پر دو چار پانچ دس زائد ہیں تو پھر شیطان سوتا ہے اس پر جا کر تو یہ بھی ایک ان کے مقام آتے ہیں بہر یاد اس سے ہٹ کر بھی بہت سے چیزیں ہیں لیکن مختصر میں نے جیسے بتایا اقتصار تو میں اقتصار سے چلتا ہوں اسی طرح جو ہے اوٹوں کے باڑے میں بھی یہ رہتے ہیں اوٹ رسول اللہ فرماتے ہیں تم اوٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کر اس لئے کہ وہاں شیطان رہتے ہیں اور بکڑیوں کے باڑے برکت ہے وہاں نماز تم پڑھ سکتے ہو تو رسول اللہ کا یہ منع کرنا بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ اوٹوں کے باڑے میں بھی یہ اکثر ہوا کرتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اوٹ جو ہے وہ شیطان سے پیدا کیا گیا ایک روایت میں شیطان اوٹ کے ساتھ ہر اوٹ کے ساتھ دیکھ شیطان رہتا ہے بہرحالہ وہ کیسا اور کیا اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے کبھی تفصیلات دیں اس درس کے جو بھی چاہیے آپ ادوار کے درس میں آگے لے سکتے ہیں اسی طرح جو ہے ان کی طاقت اور خوتیں کیا ہیں